نمشکار دوستوں دوستو نو جولائی دو ہزار تئیس سینج واسیوں کے لئے ایک کالا دن رہا کیوں رہا پہلے آپ ان اکلپس کو دیکھیں مائزم جدان جوارا اوہ 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 اووووووووووو کابلووووو وووووووووووووووووولا طريق باع ووووووو W н desenvol time oh my god, im discriminating to��cing تو دوستو بات ہے نو جولائی کی صبح تقریبا نو بجے ہم لوگ باہر جاتے ہیں اور ندی کی طرف دیکھتے ہیں پانی کا ستر بڑھ رہا تھا اتنے میں ہم لوگ گھر آتے ہیں نورمل لائف تھی کیونکہ بڑھا سا پانی بڑھنا ہم سینج واسیوں کے لئے کومن ہے کیونکہ لگ بھگ سینج سے دو کلومیٹر دور ایک ڈیم ہے اور ڈیم کا پانی جب بھی چھوڑا جاتا ہے تو جل ستر بڑھتا ہے اتنے میں دوستو ہوتا کیا ہے کہ نیٹ ورک چلا جاتا ہے لائٹس چلی جاتی ہے ہم لوگ پوری دنیا سے کڑ جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے لگ بھگ بارہ بجے کے تقریبا پانی کا ستر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس کے بعد میں نے تھوڑا سا بلوگ کیا ہے آپ لوگ اسے دیکھیں ہیں اور ہے تو آپ لوگ دیکھتے ہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں وہ ڈیوڈ پہ اتر آیا ہے ڈیوڈ پہ اس لئے اتر آیا گئی کیونکہ اگر تم لوگ تھوڑا سا نیچے کی طرف دیکھو گے تو پانی کا جو ستر ہے وہ کافی بڑھایا ہوا ہے اور پوری گھاٹی کو ایک بڑا خطرہ بنا ہوئا ہے کیونکہ ڈیم کے پینوں چیمبر اوپا سے چھوڑ دیئے گئے اور ادھر سے روڑ کٹنگ بھی ہو رہی ہے پانی کا لیوڑ گائز کچھ ایسا ہے اور نیچے کی طرف آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرف سے پورا روڑ کٹ ہو چکا ہے آنڈ ڈیم کے پانی کچھ ایسا بھر آیا ہے گاڑی پسی ہوئی بیچو بیچ یہاں سے تھوڑا سا دیکھیں گے نیچے کی طرف بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ جلدی جلدی نیچے کی طرف میں زیادہ کچھ اس طریقے سے آنے یہاں پہ وٹل میں پورا پانی کا پریشر بن رہا ہے اور اس طرف سے اگر دیکھو گے گاڑی تو جیم والا ایریا ہے نیچے پورا پورا پانی سے بھرا ہے تو گاڑی آگے جانا تھوڑا خطرے سے کم نہیں ہے یہاں سے کچھ پانی کا منظر کس طریقے سے گاڑی کبھی بھی یہ پانی کا بہا اور تیج ہو سکتا پورا کا پول اور پورا کا پورا پول بھی ڈہ سکتا ہے تو بجار کے سارے لوگ بہار آ چکے ہیں ہاں جی کے پروگرام میں رکھیں بھاگنے کی تیاری ہاں سے پورا پول کی ستھیتی اور ابھی آپ لوگ کو دکھائیں گے دوسرا پول جو کی لکڑی کا پول ہے وہ کچھا پول ہے ہاں کی ستھیتی آپ لوگ کو دکھاتے ہیں وہاں پہ لینڈ سلائٹ طورتہ جاہدہ ہو رہا ہے پورا کا پورا روڈ بھی گھڑی آئے گوں ڈہ سکتا ہے اور ابھی روڈ کیا پول کو بھی خطرہ ہے ابھی پول بھی جا سکتا ہے بلکل گیا ہے تو پول کو بھی خطرہ ہے اور ہاں سے دکھے رہا ہے ہاں سے دکھے رہا ہے ہاں یہاں نہیں جانے بھائی صاحب آپ پر جالتے ہیں تو دوستو لکڑ والے پول میں کچھ اس طریقے کی بھیڑ لگ رکھی ہے اور اب یہاں سے آپ لوگ کو منجر دکھایا جایا کہ کیسا منجر ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا کا پورا روڈ کھالی ہو چکا ہے اور وہ ہلا جو ڈنگا ہے وہ کبھی بھی گر سکتا ہے کیونکہ پیچھے سے پورا پانی جا رہا ہے اور صوبے تک کو پورا روڈ تھا اور ابھی لگباب روڈ کر چکا ہے اور شاید اگر ایسا ہی جلستر بنا رہا ہے تو پورا کا پورا روڈ کر جائے گا اور کل کو شاید کنیکٹی بیٹی بھی ٹوڑ جائے اور اگر روڈ ٹوڑتا ہے تو اس پول کو کافی خطرہ ہو جائے گا کیونکہ جو وارٹر لیبل ہے وہ پول کو ڈیچ کڑ رہا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کس طریقے سے پانی کا لیبل بڑھتا ہی جا رہا ہے اور یہاں سے نیچے کو کچھ ایسا منزر ہے ادھر سے جتنے بھی یہ شاپس بن رکھی ہے یہ کبھی بھی جا سکتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ ہم لوگوں نے لکڑ کا پول آپ لوگوں دکھایا اور اب ہی آسپریل والا ایریا دکھاتے ہیں کہ وہاں پہ پانی کا ستر کس طریقے سے اوپے بڑھ رہا ہے وہاں پہ کافی خطرہ ہے یوں ایشو ہاں جی اور لوگ اپنی گاڑیاں نکالتے ہوئے سب اپنی گاڑیاں نکال کے ساتھ لے جا رہے ہیں بلکل ایسے ٹائم پہ غیز سڑکے کنارے بلکل بھی اپنی گاڑیاں وغیرہ کھڑی نہیں کرنی جائیے کیونکہ ابھی ہم لوگوں کو ایک دو جگہ کی خبر رہی ہے کہ وہاں پہ کچھ لوگ بھی پانی میں چلے گئے ہیں اور گاڑیاں بھی اور ہمارے سے لگ بھاگے پانچ کے بھی میرے آگے ایک چھلوار ناما جگہ ہے وہاں پہ ایک ٹرک لوڈیڈ تھا ایل پی لوڈیڈ تھی آٹے سے تو وہ جھوڑ رہی تھی بہت ابھی کنیکٹیوٹی تو ہے نہیں تو ہم لوگ کو نہیں معلوم ہے کہ وہ ٹکی ہوئی ہے یا ڈہ چکی اور اس سیچوشن میں آپ کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چیئے ایک دوسرے سے کونٹیکٹ کرنا چیئے ایکچولی ہمارے یہاں تو سگنل بھی نہیں ہے سگنل بھی جام ہو گیا تمہا دس بجے سے باتا ہے جیو کہ ٹاور ٹوک چکے ہیں وہ ہے ٹاپ سیچوشن بھائی بھائی بھوڑے دے کچھ ہے بھائی بھائی دیکھو آ کر یہاں کچھ ہو گیا بھگوار نہ کر رہا تھا لوگ کو نظر میں تو آنا چاہیے کیا ستی تھی سیف ہے نہیں وہ ہی وہ ہی ہو بھائی صاحب وہ یار گائے دے یہاں پر تو سیچوشن کچھ ہے بہت ہی خدرناک ہے بھائی صاحب یہ تو سیچوشن کچھ ہے تو گائے دے حالات بہت ہی جیادہ بوری ہے اور یہ پاروالا ایریا دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ لوگ پورا کا بورا کبھی بھی یہ ڈہ سکتا ہے یہ والا ساملے ہوسپیڈل ہے لگاستر چڑھنے وہاں تو ایک اوپر سے لگا چڑھنے چڑھیا تو گائے تھوڑی دے پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ وہ آلا ایریا بچا ہوا تھا لیکن ابھی وہ بھی پورا کا پورا پوریا ہے خیل ہے ملتے ہیں ڈب کو گیا 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 ڈب کو اوہ بھائی صاحب اوہ بھائی صاحب اوہ بھائی صاحب ہمارے میں دیکھا کہ سامنے سے مائن نظروں کے سامنے سامنے پوری دکان ڈہ گئی اور ابھی اور بھی کافی دکانے ڈہنے والی ہے گائی اس حساب سے شام تک لگتا ہے کہ پورا سین گھاٹی کا ہی دھوگنا جائے بہتی خطرہ محسوس سنگھار رہے گائی ابھی تو ہم لوگوں کو تو وہ دیکھ سکти کہ آپ ان نظروں کے سامنے سامنے بہت تیر میں آ ہبام رہی دبائی نہیں اگر مو pay اللہ prends's helps till wepte sale chana chanlen 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 chanlen한 اگر اگر ایسی عصتی رہی تو تھوڑی دیر میں جو یہ سامنے آپ لوگ بہن سکتے ہیں تو ایک بڑا خطرہ سینج گھاٹی کو ہوتا ہوا ساہاں گائیز دینجلس بہت اکھتنا ہے اور گائیز ادھر کی دکانی لیاتی ہوئی دہگے دہگے گئی 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 مچ گیا گائیز مچ گیا گائیز سو گائیز لوگوں نے اپنے گھر کا سامان ہے بہت بڑھی 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 اور گائیز یہاں سے سوڑا سا منظر کچھ ایسا ہے جیسے ہی ہی ڈینجلس oh my god یہ ہمارے بیچے موجود ہے پردہاناً جی پردہان جی آپ کا کیا کہنا ہے اس کی تھی میں پورا سینٹر رہا ہوا ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ بلکل دوستو سب سے ایک لائے گاڑے سے انجھے کو اپنے لینے چاہ رہے ہیں یہاں پول گرنے کا بھی خطرہ اب تب بند رہا ہے اگر ایسا ہی مہا ہو رہا تو پول بھی گیر سکتا ہے اور یہ دیکھ سکتے آپ کو پاہ سکتا رہا کچھ ہے اور اس کے اوپر تو یہ والا تو گاہ سوڑا سا سیف ہی لگ رہا ہے اور یہاں دیکھ سکتے آپ کو پورا اوپر جو سکتر بڑھی ہے اور پورا اندر کی طرف پانی جا رہا ہے یہاں سے منجر کچھ ایسا دکھ رہا ہے oh my god بہت ہی خطرناک اور یہاں دیکھ سکتے آپ کو پورا اوپر اوپر تک پانی بھر آیا ہے اور اس طرف کا بھی جلسر کافی بڑھ گیا پورے دکانوں کو جلسر ٹیچ کر رہا ہے اوپر اوپر سے بھی کچھ ایسا خطرہ یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے پورا کا پورا دکانیں گائز یہاں پہ تھی اور پوری کی پوری دکانیں نیچے جا چکی ہے تو یہاں پہ دکانیں تھی اور اس دکان کو کافی خطرہ بنا ہوا ہے یہاں پہ ابھی سامان کو خالی کیا جا رہا ہے تو یہ سوچ بھوچ بری چیز کرتے ہوئے ستھان یہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے بہت ہی خطرناک منظر ہوتا ہوا بھائی ساہب دوستو موقع پر پولیس کی گاڑی بھی آ چکی ہے تو پولیس کے جوان بھی یہاں پر اپنی نظر رکھتے ہوئے تو یاد ڈر کا ماحول بنا ہو آیا ابھی تو بھگوان سے بس یہی دعا ہے کہ سب شانت ہو جائے اور ندی کا فلو کم ہو جائے 10-15 میں اگر اسا ہی مہت رہا تو پول بھی ڈہ جائے گا دوستو گیا 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 دوستو آپ کی نظروں کے سامنے یہ بے رہم نظر ہے گیا 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 غیب ہے غیب ہے غیب ہے اور گھنو اور پچھے ہیں جب آپ اور غیب ہے اور بائی صاحب اور بائی آپ نے دیکھا کہ یہ پول کس طریقے سے گیا وہ بہت اکھا تھا دوسرا دوستو آپ تھا پوری گھاٹی کو خطرہ محسوس ہوتے ہوئے اور پانی کا ستر دوستو بڑھتا ہی جا رہا ہے اور اس کے بعد نمبر ہے ان دکانوں کا کیونکہ جس حساب سے جل کا ستر بڑھ گیا ہے ہم نے بھی لائک نہیں رہا ہے اوہ بھائی صاحب دوستو آپ اس طرف کے بجار کو بہت خطرہ ہو گیا ہے کیونکہ آپ اس بجار کا نمبر لگ سکتا ہے ہم نے پڑھ گا کہ پڑھ گا ہم نے پڑھ گا ہم نے پڑھ گا ہم نے پڑھ گا آج میں جائے گا لگ بگ نو تاریک و شام تک دو تین گھر اور کچھ ایک لینڈ سلایڈ پول بھی گئے چکا تھا اور اتنے میں رات ہو جاتی ہے رات کو ہم لوگ بہت ڈر جاتے ہیں آج سے زیادہ لوگ سین گھاٹے کو چھوڑ کر اوچھے پہاڑوں کی اور بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں سو دوستو بھگوان کی کرپا ہم پر رہی کہ رات کو بارش تھوڑی سی کم ہوتی ہے رکتی نہیں ہے تھوڑی سی کم ہوتی ہے اور پانی کا لیبل جو مینٹین تھا وہی رہتا ہے پانی کا لیبل بڑھتا نہیں ہے اگلے دن صبح دس تاریک کو منجر کچھ اور ہی دیکھنے کو ملتا ہے اور کافی گھر نیچے سے کھوکلے ہو جوکے تھے جو آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں دس جولائی شام تک منجر بہت ہی خراب تھا سب ہی لوگ اپنے گھر کو چھوڑ کر پہاڑوں کی اور بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں اور شکر ہے مہا کے سیویلین کا جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے ان کو رہنے کے لیے بنا دیتے ہیں تو دوستو آپ لوگ کلپ کے مادیم سے دیکھ پا رہے ہو کی کتنا بھاری نقصان سین گھاٹی کو ہوا تو دس تاریخ کو بھی رات کو بھاگوان کی کرپا ہم پر بنی رہتی ہے اور رات کو بار نہیں آتی پانی کا لیول تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے اگلے دن جب ہم صبح دیکھتے ہیں تو کچھ ایک گھر جو لٹک گئے تھے وہ بھی ڈہ جاتے ہیں ابھی بھی ہم لوگ نیٹ ورک سے انکٹ ہیں اور لائٹس نہیں ہیں پینے کا پانی کی ویبستہ نہیں ہے اور نہ جانے کس اس بھلے شخص دوارا سین گھاٹی کے ایک فوٹو وارل کی جاتی ہے کہ سینج میں بھاری نقصان ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پرشاسن مدد کے لیے سامنے آتا ہے ہمارے ماننیہ مکھے منتری شری سکھویندر سنگھ سکھو جی ڈی سی مہودے کے ساتھ پہنچتے ہیں چوپر کی مدد سے سینج میں پہنچتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں سینج میں پہنچتے ہیں سنگاموں کے ساتھ میں پہنچتے ہیں جو جو کبی کیا محبت این زندگی سورب سارچ سرور سورب سورب موسیقی 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 اس کے بعد دوستو ہم کہیں نہ کہیں میڈیا میں آتے ہیں اس کے بعد مدد شروع ہوتی ہے سرکار دوارہ یہ مدد شروع ہوتی ہے ہمارے دوست اور ریلیڈیف تک بھی ایک میسیج پہنچ چکا تھا کہ سینج کے لوگ سرکشت ہیں یہاں پر کسی بھی پرکار کی جان کی ہانی نہیں ہوئی ہے کافی مال کی ہانی ہوئی ہے عرب و روپے کی پروپرٹی لوگوں کی لاؤس ہوئی ہے لیکن کسی بھی پرکار کے جان نہیں گئی ہے گیارہ تاریخ لگ بگ پانچ بجے کے بعد شام کو پانی کا ستر گھٹنا شروع ہوتا ہے اور ستیتی سامانیہ ہونی شروع ہوتی ہے اس بیش دوستو سینجڑوں لوگ گھر سے بھیگر ہو جاتے ہیں آج بھی دوستو چودہ تاریخ ہے روڑ کی کنیکٹیویٹی کھل چکی ہے تیرہ تاریخ کو ہی روڑ چھوٹی گاڑیوں کے لیے بائٹس کے لیے کھول دیا گیا لیکن بجلی ابھی بھی سینج گھٹی میں نہیں ہے اور فون کا کنیکشن میں یہ ویڈیو چودہ تاریخ کو شام کو ریکارڈ کر رہا ہوں بجلی نہیں آئی ہے اور نیٹ ورک بھی نہیں آیا ہے کافی لوگ اپنے اشتداروں سے بات کرنے کے لیے بندوں کی طرف جاتے ہیں اور کلو کی طرف آتے ہیں تو میں بھی آج کلو میں ہوں کلو میں رہ کر ہی ویڈیو شروع کر رہا ہوں تاکہ عام لوگوں تک یہ بات جا سکے کہ ان کے لوگ سرکشت ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے ہاں ان کا گھر گیا ان کی پروپیٹی گئی ان کے پیسے گئے ان کے گہنے گئے لیکن ان کی جان صحیح سلامت ہے تو جہاں تک بھی میری بات پہنچ رہی ہے اس ویڈیو کو بنانے کا میرا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ کے لوگ سرکشت ہیں آپ لوگ چنتہ نہ کریں جیسے ہی نیٹ ورک آتا ہے آپ کی بات اپنے نشتداروں سے نشتی طور پر ہوگی اور جب تک نیٹ ورک نہیں آتا آپ لوگ چنتہ نہ کریں سبھی لوگ سرکشت ہیں سیویلین ان کی مدد کر رہے ہیں پرشاس ان کی مدد میں جھوٹا ہے اب یہ کے لئے فیلال اس ویڈیو کو میں سماپ کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں کہیں سے بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے آپ کو اس ویڈیو کو دیکھ کر ایک رہت ملی ہوگی اور اپنوں کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری ملی ہوگی دھنیاباد دوستو ویڈیو کو ادھک سے ادھک لوگوں تک شیئر کریں تاکہ ان کے سگی سمبندیوں کو لوگوں کی جانکاری اور سین گھاٹے کی جانکاری مل پائے دھنیاباد دوستو موسیقی